پارا پاپا سبسہ بیرے پاکستان نے کہا کہ نوٹس لیا تو انتظامیہ بھی حرکت میں ہمیں نظر آئی کراچی میں انٹی انکروچمنٹ سیل نے ہل پاک کے چار بنگلوں کے خلاف آپریشن کا آغاز بھی کر دیا ہے ہاں جی اور ہل پاک سے متصل چار بنگلوں کو سپریم کورٹ کے حکم پر گرائے جا رہا ہے ان بنگلوں کے لیے لیز جو ہے وہ بھی دی گئی تھی تاہم نقشے کے مطابق یہ بنگلے پارک کی حدود کے اندر آتے ہیں آپریشن کو مکمل ہونے میں ایک ہفتے کا وقت درکار ہوگا بات کریں گے فیاز یونس وہاں پر موجود فیاز یہ بتائیے گا آپریشن اس وقت جاری ہے کوئی روک ٹوک تو نہیں ہو رہی آکے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی جاری دیکھیں بلکل سپریم کورٹ کو حکمات کے بعد براخر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیم کورپینٹ ہکام اور جو کی ایم سی کا انصداد تجاوزات سیل ہے وہ کافی زیادہ متحرک ہو چکا ہے اس وقت میں ہلپارک ہے بلکل قریب موجود ہوں میرے پیچھے جو ہے انٹی انکورپینٹ سیزادہ تجاوزات سیل کی جانب سے جو غیر قانونی طور پر چار بنگلے پارک کی زمین پر بنایا گئے تھے انہیں گزشتہ روز سے جو ہے توڑنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے تین ہیوی مشینری یہاں پر موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران یہ تمام تر بنگلوں کو مکمل طور پر مسمار کیا جائے گا حیرت انگیز طور پر ان تمام تر جو بنگلوں کے مالکان ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پہلے لیز دی گئی تھی جس کے بعد پانی بجلی گیس تمام تر ہم بل بڑھتے تھے لیکن عدالتی حکمات کے بعد ہمیں نوٹس دیا گیا ایک ہفتے میں اپنے گھر خالی کرنے کا ہم نے گھر خالی کیے جس کے بعد اب ہیوی مشینری کی مدد سے ان کو توڑا جا رہا ہے پولیس اور رینجز کی بھاری نفلی کسی بھی ممکنہ خدشات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے جب ہم نے دیکھا کل یہاں پر ہیوی مشینری پہنچی تو اس سے پہلے ہی تمام تر جو گھر کے مالکان تھے اور جو قرائدار تھے وہ مکمل طور پر اپنا گھر خالی کر کے سامان لے کر یہاں سے چلے گئے تھے سپرین گورٹ کے حکمات کے بعد ہم کراچی بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انصداد تجاوزات اسیل کی ٹیمیں ہیں وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے کاروائیاں کر رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جو کراچی کے پڑے نالے تھے ان پر بھی جو عدالتی حکمات کے بعد جو ہے گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا جس میں گجر نالا محمودہ پات نالا اور قرنگی کے جو نالے ہیں وہاں پر جتے بھی غیر قانونی طور پر جو گھر نالے کے اعتراف میں قائم تھے ان کو مکمل طور پر مسمار کیا گیا تھا وہاں سے جو ملبا تھا ان کو بھی ہٹایا جا رہا تھا اور ان کو نالوں کو بھی جو ہے موڈل بنایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ان نالوں کے بھی اعتراف میں سڑکے بنائی جائیں گی لیکن جو کراچی میں جو ٹریفک جام کے مسائل ہیں اس سے بھی بچا جا سکے جی سیاست بہت شکریہ آپ ہمیں آگا کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے آپریشن کی مضاحمت کا جو ہے وہ سامدہ نہیں کیا گیا جو وہاں پہ رہائش پذیر لوگ تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد وہ گھر بنگلے خالی کر دیئے تھے اور اس وقت جو ہے ایک ہفتہ لنجھ جائے گا یہ مسمار کرتے گا اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر ہیں کی ایم سی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے بشیر صدیقی صاحب بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ لگ سکتا ہے کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا مضاحمت تو نہیں دیکھنے میں آ رہی جی نہیں بلکل ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ نے ایک خوبصورت آرڈر کراچی میں جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام کراچی میں جتنی بھی تجاوزات ہیں نالوں پہ پارگ پہ گراؤنڈ کے اوپر ان سب کا خاتمہ کیا ہے یہ اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست قسم کا یہ آرڈر تھا جس کی وجہ سے تمام اداروں کے اندر جو ہے ایک طاقت آگئی اور کیونکہ جو قبضہ مافیا تھا وہ عرصہ بیس سے تیس سال سے کراچی پہ کابض تھا اس نے پنجے گارڈ رکھے تھے کراچی میں تمام پارکوں پہ قبضہ آتا اور اس پر وہ لوئر کورٹ اور ہائی کورٹ سے اسٹے لے کر آتے ہیں اگر کوئی ان سے پر ایکشن لیا جاتا تھا تو وہاں پر وہ فوری طور پہ اسٹے لے آتے تھے لیکن سپریم کورٹ نے تمام اسٹے جو ہے وہ ویکنڈ کی ہے اور بلکل اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے تمام جتری بھی لیزی تھی وہ بھی منصوب کی اس پر ہماری کام میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی اور ہم نے الحمدللہ کراچی شہر میں کاروائیاں شروع کر دی ہیں بلکل آج کراچی شہر میں پانچ ڈسٹک میں ہماری کاروائی جاری ہے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہل پارک جس میں دو ہزار ہزار گز کے دو اور پانچ پانچ سو گز کے دو بنگلی یعنی چار بنگلوز کو ہم نے کل سے مصمار کرنا شروع کیا بلکل اسی طریقے سے عزیز بٹی پارک میں بھی ہماری کاروائی جاری ہے ڈسٹک کورنگی میں بھی اور کراچی کے نالوں پر بھی ہماری تجاوز خلاف کاروائیاں جاری ہے ٹھیک ہے صدیقی صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے جب عدالت کی جانب سے اظہار برہمی کیا جاتا ہے لیکن بعد میں چیک نہیں رکھا جاتا بعد میں دوبارہ سے وہاں پر تجاوزات قائم کر لی جاتی ہیں جی ہاں بلکل آپ یہ صحیح کر رہے ہیں آپ کی یہ بات بلکل بجا ہے بلکہ اس طرح ہوتا تھا جب ہم تجاوزات ختم کر کے جاتے تھے اس کے دوسرے دن جن لوگوں نے تجاوزات وہ کی ہوتی وہ واپس اسی جگہ پہ واپس آ جاتے تھے لیکن جب سپریم کورٹ کی اس آرڈر آنے کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کا اتنا طاقتور خوبصورت آرڈر سے اس کراچی شہر کو خوبصورت بنانے کا آرڈر ہے وہ اور کراچی کا انفرا اسٹریکچر جو ہے وہ بہتر بنانے کا آرڈر ہے کراچی کی خوشیاں دوبارہ واپس لانے کا آرڈر سے وہ اس پہ اتنی طاقت آگئی ہے تمام اداروں پہ کہ تمام ادارے اس آرڈر پہ ایک امریلہ کے نیچے آگئے ہیں اب پہلے جیسی روایت قائم نہیں ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں یہاں پر لوگ تقریباً ایک سو بائیس فائیہ لاؤنج ہوئی ہے ان قبضہ مافیوں کے خلاف اس میں سے تقریباً تیس سے چالیس افراد گرفتار بھی ہوئے ہیں الحمدلللہ کاروائیاں تمام محکمے مشترکہ طور پر کر رہے ہیں اب کراچی جو ہے آپ کو کچھ عرصے بعد بڑا خوبصورت نظر آئے گا میں اس کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دوں گا ٹھیک ہے اچھا ہم دیکھ رہے ہیں مشیر صدیقی صاحب کے اس سے پہلے بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو عدالت کو بیج میں آنا پڑتا ہے تب ہی معاملات ہم دیکھتے ہیں حال ہوتے ہیں اس بار بھی عدالتی احکامات کے بعد ہی یہ آپریشن شروع کیا گیا ادارے کیا کرتے ہیں ادارے کیوں سوئے رہتے ہیں جب تک کوئی عدالتی حکم نامہ نہیں جاری ہوتا میں نے آپ سے جس طرح ذکر کیا کہ یہ کراچی شہر جو ہے مختلف قبضہ مافیا کے گروپ ہے تھا یہاں پر وارٹر مافیا ہے یہاں پر چارچ پارکنگ مافیا ہے یہاں پر جو ہے لینڈ مافیا ہے یہاں پر بیگر مافیا ہے یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مافیا کراچی کے اندر حملہ آور تھے اور تمام ادارے ان سے ڈیفرنڈ طریقے سے لڑ لیتا ہے ہر ادارہ اپنی کارکردگی دکھا رہا تھا لیکن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے کیونکہ جو وہ مافیا تھے انہوں نے مختلف لوئر کورڈ ہائی کورڈ اور دوسری کورڈوں سے مختلف اسٹری لیے ہوئے تھے اور یہ اس انداز میں کام کرتے تھے کہ ادارے اپنے کام جو ہے وہ اس کو آپ میں کہنا ہے لیگل طور پر پس جاتے تھے لیکن سپریم کورڈ کے سارے جتنے بھی لیگل پوائنٹ پر جو ایک ایسا خوبصورت آرڈر کیا جس سے اب تمام اداروں کے ہاتھ جو ہیں ہم اداروں کو بھی کچھ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ کچھ ادارے بھی جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے تو شاید سپریم کورڈ کو اس میں آنا ہی نہ پڑتا دوسرا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہمیں پیچیدگیاں تھی کانونی پیچیدگیاں بھی تھی لیکن آپ کی اداروں کی ویل کی اوپر بھی کوسٹن اٹھائے گئے ہیں عدالتوں کے اندر کہ جی کہ اداروں کی ویل ہی نظر نہیں آ رہی تھی اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا روزانہ کی بنیمیات پر تمام ادارے اپنا کام اپنی کار کردگی اپنا روزانہ کا کام تو کرتے رہے ہیں لیکن میں نے ذکر کیا بڑے جو مافیاس تھے جب بڑے لوگ تھے جن لوگوں کے بڑے ہاتھ تھے ان لوگوں نے کراچی کو گہرا ہوا تھا پنجھے گاڑ ہوئے تھا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ ان جگہوں پر کابز تھے جو کہ جیسے ہل پارک کی جیسے یہ زمینیں تھی یہ وہ زمین ہے جو عربوں روپے کی زمین ہے اور یہ لوگ رات کی تاریکی میں پہاڑیاں کاٹ کاٹ کے بینگلوز بناتے تھے ان پر صرف یہ چار بنگلے لینڈ اینٹین کرنشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے وہاں گزار نہیں کرائے ہیں بلکہ اسی طرح سترہ بینگلوز ہیں جن کی کٹنگ کی گئی ہے پانسو گز کی اور ہزار گز کی پچھلے سال وہ سترہ بینگلوز بھی جو ہے ان پر کسی قسم کی جو ہے وہ یعنی کہ رہائش نہیں تھی وہ بھی وہاں گزار کرائے گئے ہیں یہ چار بنگلوز اس پہ آلڈی ہائی کورٹ کا اسٹے تھا اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا اسٹے بھی جو اس پہ ختم کیا ہے اور انہوں نے اپیل بھی کی تھی سپریم کورٹ میں وہ بھی مسترک کی ٹھیک ہے بشیر صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سویر پاکستان سے آکر رہے تھے معاملہ اشارہ کو چار بنگلوں کا دو گلیوں کا چار دکانوں کا دس جو ہیں بازاروں کا نہیں ہے یہ پورے کراچی کا یہ مسئلہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ تجاوزات کا جب خاتمہ کیا جائے گا سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کیا جا رہا ہوگا سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں کیا جا رہا ہوگا اس کے بعد وہ تجاوزات دوبارہ سے قائم نہیں ہوں گی لیکن ادارے خود بھی متحرک ہوں گے ادارے خود بھی کام کر رہے ہوں گے اداروں کو تو کریٹ ہم دے سکے سارا کریٹ جو ہے ڈالتوں کے جی کہ انہوں نے اتنا سخت احکامات دیئے تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ تجاوزات قائم ہی نہ ہونے دیتے آگے چلتے ہیں شاہر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے حوالے سے اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کچھ ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کا شمار اب ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں شہری آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مردم شماری کے آخری جو آداد و شمار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ساڑھے سات کروڑ سے زائد کی آبادی اس وقت شہروں میں رہ رہی ہے ملکل ایسا ہی ہے جبکہ جو آزاد ذرائع ہیں ان کے مطابق اصل آداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں روزگار کی تلاش ہوں یا دوسری سہولتوں کے حصول ہوں لوگ دہات سے شہروں کی جانب نقل مقانی کرتے ہیں اور بلا روک ٹوک یہ نقل مقانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے گرافی جو ہے اس کو ہم تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں جگہ کم ہے اور لوگ زیادہ جو ہیں وہ آباد دوتے چلے جارے ہیں بے ہنگم کہا جائے تو یہ بلکل بھی غلط نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ زیادہ آبادی کے لیے زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن حکومتوں نے آبادی کے بڑھنے کے تناسب سے شہری سہولتوں میں اضافے کا احتمام نہیں کیا ہم انفرسٹرکچر کی بات کر لیں ہیلسٹرکچر کی بات کر لیں اب دیکھیں ہوتا کیا ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم نے اپنے دیہاد کو اپنے دوسرے علاقے جن کو ہم پسماندہ علاقے کہتے ہیں چھوٹے ازلا کی بات کر لی جائے وہاں پر جب اچھے ہسپتال بھی نہیں بنایا ہوتے تو پھر بڑے شہروں کے ہسپتالوں پر سارا پریشر آتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ روزگار کے مواقع وہاں پر نہیں ہوتے سکولز نہیں ہوتے حصول تعلیم کے لیے لوگ جو ہیں بڑے شہروں کا رکھ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو جس کی وجہ جو ہے وہ شہر کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں شہر مسائل کا ماجگہ بن جاتے ہیں شہری عبادے میں اضافہ معاشی نمو کو بڑھانے کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے لیکن اس کے لیے شہری منصوبہ بندی انتہائی اہم ہے کہ جو تمام تر وسائل ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں ہزبتالوں کی کپیسٹی بڑھانی ہوگی ہمیں سکول کی کپیسٹی بڑھانی ہوگی ہمیں دہی علاقوں میں وہ سہولتیں دینی ہوگی تاکہ لوگ وہیں پر رہیں لوگ شہروں میں نقل مکانی کر کے نہ آئے مجبور نہ ہو رہے ہوں نقل مکانی کرنے کے لیے اور کچھ سال پہلے ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ میں پاکستان کے شہری ہونے کو بے ہنگم بتایا گیا تھا اور جو معاشی ترقی میں رکاوٹ بھی پیدا کر رہے ہیں لاہور سمیت ہم پنجاب کے دیگر بہتر نظم و نسک والے شہر بھی دیکھیں تو تیزی سے آبادی کے ذریعے لائے جانے والی اپنی محدود عوامی خدمات پر بہت زیادہ دھباؤ محسوس وہ بھی کر رہے ہیں تو ہم بات کریں گے اس مسئلے کا حل کیا ہے نوید افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید افتخار صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر ہم یہ بات کر رہے ہیں شہری آبادی جو ہے ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن شہری آبادی کا بےہنگم پھیلاو معاشی اور معاشرتی زندگی کے لیے کس قدر خطرناک ہے جی تینکیو فر انوائٹنگ اور میں اس پر یہ بات کہنا چاہوں گا ابھی میں آپ کی ریپورٹ بھی دیکھ رہا تھا جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ شہروں میں آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ہر جگہ جو اخبارات بھی آج کل آرٹیکلز لکھ رہے ہیں میڈیا والے بھی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ بات جو ہے وہ شہری آبادی کے اضافے میں ہوتی ہے اور ایک دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پاکستان جو ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی تباہی کی طرف بڑھ رہے کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو پہلی تو بات میں یہ درست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آبادی بڑھنے کا عمل ہے اس کو اپرچونٹی سمجھیں یہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب سے مصبت جو بات ہو سکتی ہے اس وقت وہ شہروں کی آبادی میں بڑھنا ہے تو آبادی میں بڑھنے کا جو ہے وہ دوسری جو بات کی جاتی ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ وسائل کی کمی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں باتیں جو ہیں میرا نکتہ نظر اس سے مختلف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہروں کی آبادی جو ہے وہ بڑھنی چاہیے وسائل کی کمی کا شکار نہیں ہے شہر شہر جو ہے وہ پور مینجمنٹ کا شکار ہیں شہر جو ہیں وہ ان کی گووننس ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں جس بات کی طرف ڈائلاغ کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ دیکھو شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے ہم نے جو گووننس اور مینجمنٹ کے سسٹمز بنائے یہ اس وقت کے لیے بنائے جو آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کے لیے تھے جب ہمارے شہر بھی اصل میں دہات ہوتے تھے تو ہمیں اب اپنے شہروں کو گوونن اور مینج کیسے کرنا ہے تو ڈائلاغ جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اچھا پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اربن پلاننگ کے فقدان ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے ہماری جو ہم دیکھتے ہیں پالیسیز میکنگ ہیں ان میں شہروں کے ماسٹر پلان کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا کیوں نہیں ایسے پلانس بنائے جاتے اور ان پر پھر اگر پلانس بن جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عمل درامت نہیں ہو پاتا کیوں نہیں ہو پاتا اچھا ایک تو بات یہ اگین میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ یہ ماسٹر پلان جو ہے یہ بہت غلط پریکٹس ہے یہ پاکستان کے جو ہے وہ عوام کو پاکستان کے انٹیلیکچولز کو میڈیا کو یہ بہت غلط طریقے سے بتائی گئی شہروں کے جو مینجمنٹ اور گووننس کا حل ہے وہ ماسٹر پلان نہیں ہے ابھی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں ان کو بھی کسی نے یہ بتا دیا ہوا ہے نہیں ہے پرائم منسٹر کا مینی فیسٹو تھا کہ میں لوکل گووننٹس بناوں گا تو اٹانمس ایمپاورڈ مقامی حکومتیں بنانے کی ضرورت ہے جو شہروں کو گوونن کریں تو ماسٹر پلان جو ہے وہ کسی شہر کی مینجمنٹ کا سلوشن نہیں ہے سو سب سے پہلے جو میں آپ کو بات جیسے آپ نے کہا کہ ہم بہتری لائیں کیسے تو میں صرف چار سے پانچ باتیں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جس بات پہ آپ زیادہ بات کرنا چاہیں کہ میں اس پہ آ جاؤں گا پہلے میں جس پانچ باتیں جو ہے وہ لسٹ کرتا ہوں تاکہ ناظرین کے لیے بھی یہ بات پتا چل جائے کہ شہروں کو بہتر بنانے کا ایجنڈا ہے کیا سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمیں لوکل گووننٹس اسٹیبلش کرنی ہے مقامی نمائندے جو ہے عوامی نمائندے آئیں اور شہروں کو گوونن کریں یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے دوسری اہم بات جو ہے وہ ہمیں اپنی جو لوگ جتنے بھی شہروں کی گووننٹس سے وابستہ ہیں ان کو موڈن اربن مینجمنٹ کی ٹریننگ دینی ہے اربن پلیننگ کی نہیں دینی ہے اربن مینجمنٹ کی دینی ہے ہم نے ٹریننگ دوسری بات تیسری بات جو ہے وہ پاکستان کے جو شہر ہیں اس وقت کوئی بیس سال سے نیچے کی جو عبادی ہے وہ پچاس پرسنٹ کے قریب ہے کومیڈین ایج ٹوئنٹی ون کے راؤنڈ ہے میں راؤنڈ آف کر کے بیس سالوں سے کم جو ہے وہ پچاس پرسنٹ آبارڈی جو آج آپ اربنائزیشن بتا رہے ہیں اس سے پانچ دس گنا زیادہ اربنائزیشن کی رفتار ہونے جا رہی ہے چونکہ یہ یوت جو بیس سال سے کم ہے انہوں نے مزید شہروں کا روح کرنا ہے آپ یہ بتائیے گا آپ اختلاف رکھ رہے ہیں اس بات سے لیکن ہم یہ بتائیے گا ایک گھر ہے اس کی گنجائش یہ ہے کہ دس لوگ رہ سکتے ہیں اس کے اندر سو لوگ آ جائیں گے تو اس گھر کا نظام کیسے چلے گا کیا آپ نہیں سمجھتے اس کو ہم بے ہنگم کہیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر اربنائزیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں نئے شہر کیوں نہیں آباد کیا جا سکتے ہیں وہاں پر سہولتیں کیوں نہیں دی جا سکتی ہیں ایک شہر کے اوپر اگر مرکز کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا جائے گا تو فائدہ تو نہیں ہوگا آپ کتنی مینجمنٹ کر لیں گے جو اربن مینجمنٹ کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ دکھیں یہ شہروں کی جو شہروں کا جو فائدہ سب سے بڑا لوگوں کو کٹھے رکھنے میں ہے جب زیادہ لوگ کٹھے رہیں گے تو اٹس بیٹر اکنومکس کے اندر ایک کانسپٹ ہے اگلومریشن کا شہر تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی ان کی اسی وجہ سے ہوئی شہروں کے اندر ورٹیکل گروت چاہیے دینسٹی چاہیے تو دینسٹی اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے مینجمنٹ ڈینسٹی کی بری بات ہے پاکستان میں آپ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں آپ کو پاکستان سے سب دنیا کے بڑے بڑے شہر ڈینس ملیں گے آپ وہاں پر جا کے واک کریں گے اور جو دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا تھا یوت سینٹرک بنانے کی ضرورت ہے اب یوت جو ہے آپ اسلامباد لے لیں لاہور لے لیں انہیں چار کنال کا گھر نہیں چاہیے یوت کو سٹوڈیو اپارٹمنٹ چاہیے پاکستان کی بڑی عبادی جو ہے وہ ینگ ہے اب ان کی موبلیٹی کیسے ہوگی وہ ینگ لوگ جو ہے وہ رہیں گے کہاں پہ ان کی جابز کیسے ہونی ہے ان کی ہاؤزنگ کیسے ہونی ہے جب آپ اپنی مینجمنٹ چینج نہیں کریں گے تو جو پرابلمز آپ بتا رہے ہیں وہ تب پرابلم نبی صاحب اگر ہم دوسرے ممالکہ موازنہ کرتے ہیں لینڈ جوس پالیسی نبی صاحب اگر ہم دوسرے ممالکہ موازنہ کرتے ہیں اگر ایک شہر کی ان کی عبادی پانچ سو ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ان کی پانچ سو کی کپیسٹی بھی ہے ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم لاہور شہر کراچی کی بات کر لیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری کپیسٹی اتنی نہیں ہے لیکن ہمارے لوگ زیادہ عباد ہیں تو ہمیں سہولیات بھی اسی طرح کی دینی پڑیں گی ادربائز لوگوں کو جمع کرنا جو ہے وہ مسائل کی عماجگائی بنے گا دیکھیں یہ ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ کسی شہر کی کپیسٹی کیا ہے نیو یار کی کپیسٹی جو ہے وہ جو آج سے جو ہے وہ چار سو سال پہلے تھی آج سے اس کی بڑھ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے پیرس اور ٹوکیو کی جو کپیسٹی تھی وہ بڑھ گئی ہوئی ہے سو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شہر بڑھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ اور گووننس کی جو وہ ہے وہ اس کو رسپانڈ نہیں کر رہی ہے تو اگین آئی وڈ سے کہ کپیسٹی کا ایشو نہیں ہے کہ شہر کی کپیسٹی کتنی ہے ایسا کوئی دنیا میں کانسپٹ نہیں ہے کہ شہر کی کپیسٹی ہے کتنی کانسپٹ یہ ہے کہ جب شہر بڑھنے لگیں شہروں کو بڑھنا اچھی بات ہے شہروں کا بڑھنا بری بات نہیں ہے چھوٹے شہر بھی بڑھنے چاہیے صرف میں یہاں پر ایک واضح کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں کراچی اور لاہور اسلامباد صرف بڑھنے چاہیے تھٹا اور فیصل آباد اور جو ہے وہ مردان نہیں بڑھنا چاہیے جو ہے وہ اگوادر نہیں بڑھنا چاہیے تو چھوٹے شہروں کی بھی مینجمنٹ ہے اصل میں جو آپ نے پہلے بھی بات کی کہ اربنائزیشن پاکستان میں جو کہا جاتا ہے کہ چالیس پرسنٹ ہے یہ ساٹھ پرسنٹ سے اوپر جا چکی ہوئی ہے ہم اپنے شہروں کو گاؤں گنتے ہیں شہری عبادی کو دہاتی عبادی کنسیڈر کرتے ہیں اور اس لیے ہم ان کی گووننس ٹھیک نہیں کر پا رہے تو میرا یہاں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی کراچی اور لاہور آ جائے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آنا بھی چاہے تو یہ اس کی چوائس ہے شہر کا مقصد ہر آنے والے کو بیلکم کرنا ہے یہ اس کی چوائس ضرور ہے لیکن ہم چھوٹے شہروں میں اتنی سہولیات کام اس کم دینی چاہیے کہ لوگوں کو کام اس کا مصول تعلیم کے لیے باقی صحت کے معاملات کے لیے ہر بنیادی ضرورت کے لیے یہ بڑے شہر کا رخ نہ کرنا پڑے بہت شکریہ نوید افتخار صاحب آپ ہمارے ساتھ سبح سویر پاکستان کا آپ حصہ بنے ہم دونوں کو یہاں پر بریک لینی ہے بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے سٹے ویڈرس